اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے اور مدیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے اس جادو کے پڑھنے سے میرے کی ہر کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے مسائل اور مشکلات میں الجنو اور تکلیفوں میں ناکامیوں اور پریشانیوں میں کچھ زندگی کے نظام دیئے ہیں آئے میں آپ کو ایک امام جافر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا ایک عمل بتاتا ہوں جو وہ عمل کروایا کرتے تھے اور مسائل حل ہوتے تھے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور لکن لگا کہ آقا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے میرے گھر میں کون ہے اس کون کی مڈیر میں بیٹھتا ہے اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے اس جادو کے پڑھنے سے میرے کی ہر کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے کیڑے پڑھ جاتے ہیں اس میں کندگی ہوتی ہے اور گھر میں نفرت ہے اے اللہ کے ولی آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے وڑی دور سے آیا ہم کہا تین کشتیوں کا سفر کیا ہے اور دو جنگلوں کا سفر کیا ہے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں منام ایک خواب سناتا ہوں اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے فرما لے گے محمد ان کا نام محمد محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑتے اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نیمتیں اوگل نہ بھول جائیں پھر فرمایا پر میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں تو میں ہاں چاہتا ہوں عطا کیجئے تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ اور فرمایا مجھے پڑھایا اور پھر پڑھایا اور پھر پڑھایا اور یوں تقرار کرتے کرتے سات دفعہ فرمایا اور پھر پڑھا کے پھر میں میرے سینے پہ دم کر دیا اور میرے سینے میں ایک تھنڈک پہنچی اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لئے پڑھنا شروع کیا اور جو بھی مصیبتوں کا مارا تکلیفوں کا مارا حالات کا مارا آیا میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا کیا خیالیں آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں ساتوں زمین آپ کے لئے خزانے اگلے بولیں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں پڑھ لیا پڑھیں میرے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم سلام علا نوہ فی العالمین سلام علا ابراہیم سلام علا موسی و حارون سلام علا الیاسین سلام علا المرسلین سلام ہی حتی مطلع الفجر احل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر ساتھ سلام پڑھے اور اس کو ساتھ سلام شکھائے اور فرمایا اس کو سات دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر بس کوئی تعداد نہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا اس کے پاس کافلہ تھا اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ دو لفظ کہہ رہا تھا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے زمین میرے لئے وسیح ہو گئی کیوں آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا اصل میں حالات کی تلخیاں دور ہوں گی اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے گا راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا اور اس کی نسلوں میں زمین خزانیں اوگلے گی آسمان رحمتیں برسائے گا سمندر نعمتیں عطا کرے گا اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا